بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وعلى نبینا محمد وعلى آل وصحبی المعین اما بعد آج بطاریخ انیس نو دو ہزار اکیس بروز اتوار بلوغ المرام من ادلت الاحکام للحافظ ابن حجر علی اسقلانی رحمه اللہ تعالی المتوفہ آٹھ سو باون حجری کی کتاب الطہارہ میں بابو ازالت النجاسہ کی حدیث نمبر چار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث جو پڑھی گئی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی دھلتے تھے ثم يخرج الى الصلاة فی ذالک الثوب پھر نماز کے لئے اسی کپڑے میں چلے جاتے وَآَنَا أَنظُرُ الٰى اَثَرِ الْغَسْلِ حالانکہ میں اس کپڑے کے اندر دھلنے کے اثر کو دیکھ رہی ہوتی یعنی اس میں نظر آتے یہ روایت مُتَفَقْ عَلَيْهِ یعنی بخاری اور مسلم کی روایت مُولِف آگے فرماتے ہیں وَلِمُسْلِمِينَ اور آگے جو الفاظ ذکر کیے جا رہے ہیں یہ بخاری میں نہیں یہ صرف صحیح مسلم میں ہیں کیا الفاظ ہیں اس کے لَقَدْ كُنْتُ اَفْرُقُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقًا فَيُسَلِّيَ فِيهِ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو کھرچ دیتی تھی اور آپ اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں مسلم ہی کے الفاظ میں یہ بھی آیا ہے وہ فرماتی ہیں لَقَدْ كُنْتُ اَحُقُّهُ يَابِسًا بِظُفْرِ مِنْ ثَوْبِهِ لَقَدْ كُنْتُ اَحُقُّهُ يَابِسًا بِظُفْرِ مِنْ ثَوْبِهِ میں کھرچ دیتی تھی حضرت عاشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ میں کھرچ دیتی تھی اپنے ناخون سے آپ کے کپڑے کو اس حال میں کی وہ سوخا ہوا ہوتا یا بھی سن تو کپڑا جب خوشک ہوتا گیلا نہیں ہوتا تو اسے میں کیا کرتی ناخون سے کھرچ دیتی تھی تو یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں یہ پوری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کچھ الفاظ دونوں میں ہیں اور کچھ صرف صحیح مسلم میں ہیں پہلا حصہ یہ صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی ہے اور دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ یہ دونوں صرف صحیح مسلم میں ہیں یہ جو آخری روایت ہے اس میں صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں صحیح مسلم اگر آپ کھول کر کے دیکھیں گے تو اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں کیا الفاظ ہیں جو مولف نے یہاں ذکر کیے ہیں لَقَدْ رَآئِتُونِ لَقَدْ كُنْتُ أَحُقُّهُ يَابِسًا بِذُفْرِ مِنْ سَوْبِهِ یہ مولف نے یہاں نوٹ کی ہے ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہے صحیح مسلم کی الفاظ سُناء اور مِلاء لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُقُّهُ مِنْ سَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِذُفْرِ مِنْ سَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِذُفْرِ معنی دونوں کا ایک ہی ہے الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں آج کی اس حدیث کے اندر جو حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس میں منی سے متعلق گھتگو ہے کہ کپڑے میں اگر منی لگ جائے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے یا کیا طریقہ حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا ہے اس کا ذکر اس روایت کے اندر کیا گیا ہے اس سے پہلے اس روایت کے اندر جو مختلف الفاظ آئے ہوئے ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا لفظ ہے منی پہلا لفظ ہے منی منی کیا چیز ہے منی وہ مادہ ہے جو شہوت کے ساتھ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ وہ مائے غلیظ ہے منی مائے غلیظ ہے ماں کے معنی پانی اور غلیظ معنی موٹا تو پانی دو طرح سے ہوتا ہے ایک مائے غلیظ اور ایک مائے خفیف جو بہ جاتا ہے تو پانی کے اندر بہنے کی صفت پائی جاتی ہے پر یہ پانی ایسا ہے کہ سخین ہونے کی وجہ سے غلیظ ہونے کی وجہ سے یہ بہتا نہیں ہے تو یہ مائے غلیظ ہے مائے سخین ہے موٹا جو شہوت کے ساتھ اچھل کود کر نکلتا ہے شہوت کے ساتھ ساتھ اچھل کود کر نکلتا ہے اس پانی کو منی کہا جاتا ہے کیونکہ اور بھی پانی پیشاب کے راستے سے نکلتے ہیں اور ان کا الگ الگ نام ہے یہ صفت جس پانی کی ہے اس پانی کا نام عربی میں منی ہے دوسرا لفظ ہے اس کے اندر لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ الفرق فرق فَا رَا کَاف فرق لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ صَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّمْ فَرْقًا فرق کے معنی کیا ہے الفرق هو المسح بشدہ وہو الدلق فرق کہا جاتا ہے کسی چیز کو قوت سے رگڑ دینا آپ زور لگا کر کے اس کو رگڑیں تو اس کو فرق کہتے ہیں اب دونوں ہاتھ میں کوئی چیز لے کر کے جب آپ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے ہیں تو اس کو فرق کہ جاتا ہے تو یہ عمل جو ہم کرتے ہیں کسی چیز کو دور کرنے کے لیے نکالنے کے لیے حضرت آشا رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے اندر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایسا ہم کرتے تھے اس کے نیچے جو ریوائیت ہے احکو ہو لقد کن تو احکو ہو تو حق ہا اور کاف حق حق کہا جاتا ہے حت کو حتہ یعنی کسی چیز کو خورچنا ظاہر سے بات ہے خورچنے کے لیے کئی چیزوں کا سہارہ لے جاتا ہے کبھی ناخون کا سہارہ لیتے ہیں کبھی لکڑی کا سہارہ لیتے ہیں کوئی بھی چیز جس کو باریکی کے ساتھ آپ نکالنے کے لیے کسی چیز کا سہارہ لے تو اس عامل کو حق اور حت کہتے ہیں تو ایک ہے دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے سہارے سے سہارے سے رگڑ کر کے دیکھنا ایک طریقہ یہ ہے کسی چیز کو دور کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں کے سہارے سے ایک ہاتھ کی انگلیوں کے سہارے سے اس کو رگڑنے کی کوشش کریں اس کو نکالنے کی کوشش کریں تو یہ سارا عامل وہ کرتی تھی اسی لئے یہاں پہ حدیث کے اندر جو لفظ ہے وِذُفْرِ ذُفْر کے معنی ہوتے ہیں ناخون حدیث کے الفاظ میں دیکھیں ذَا فَا رَا ذُفْر یعنی میں اس کو اپنے ناخون سے کھرچتی تھی تو ناخون سے کھرچنا اور ہاتھ سے رگڑنا ہاتھ سے رگڑنے کی بھی کئی شکل ہے کبھی دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے رگڑنا اور کبھی زمین پر رکھ کر کے ایک ہی ہاتھ سے اس کو قوت سے رگڑنا قوت سے رگڑنا یعنی زمین پر آپ اس چیز کو رکھ دیں اور ایک ہاتھ کو اوپر سے قوت کے ساتھ اس کے اوپر چلائیں تو یہ بھی رگڑنے کی ایک شکل ہوتی ہے تو کبھی دونوں ہاتھوں کے سہارے سے رگڑتے ہیں اور کبھی ایک ہی ہاتھ سے رگڑتے ہیں لیکن قوت کا اس میں جو بند مٹھی کے اندر کی جو قوت ہوتی ہے اس قوت کا وہاں پر اظہار اور اس کا استعمال ہوتا ہے اور حق کے اندر انگلی کی قوت انگلی کی قوت وہاں بند مٹھی کے بجائے انگلی کی قوت کے سہارے سے اس کو نکالنے کی کوشش ہوتی ہے جس میں ناخون جنہوں کا استعمال بھی حسب ضرورت کیا جاتا ہے یہ ہے مختلف الفاظ اور کلمات بخاری کی روایت مؤلف نے یہاں نہیں ذکر کی ہے پر اسے دیکھنے کے بعد کچھ الفاظ اور بھی آتے ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے وَإِنَّا بُقَعَ الْمَائِ فِي ثَوْبِهِ کہ خورج دینے کے بعد رگڑ دینے کے بعد وہ مادہ آپ کے کپڑے سے نکل جاتا اور کپڑے کے اندر نشان رہ جاتا تھا بُقَعَ تُن کی جماحہ بُقَعَ دھونے کا اثر دھو دینے کے بعد جو مادہ اس کپڑے میں لگا ہوا ہے اس کا اثر کپڑے میں دھبے کی شکل میں نشان بن کر کے وہ باقی رہتا تھا تو یہ الفاظ بھی سعی بخاری کے اندر نوٹ ہیں وَإِنَّا بُقَعَ الْمَائِ فِي ثَوْبِهِ بعض الفاظ میں ہیں وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ بعض الواقعوں میں کہتے ہیں ثُمَّ آرَاهُ بُقَعَتًا او بُقَعًا یعنی اس میں وہ مادہ تو نہیں تھا جس کو کھرچ کر کے انہوں نے دور کیا لیکن دور کرنے کے بعد پانی ڈال کر کے جب آپ نے اس کو الگ کیا تو دھبے کی شکل میں وہ چیز باقی رہتی تھی نظر آتی تھی کہتے ہیں میں اسے دیکھ رہی سُمَّ آرَاهُ پھر میں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کپڑے پر نشان دھبے کے دھونے کے موجود ہے اس لئے کسی درست میں نے کہا تھا کہ رنگ کا کوئی اثر رنگ باقی رہے گا پر اس کا کوئی اثر آپ کے تحارت پر نہیں رہے گا یعنی جو چیز لگی ہے نجاست کی یا نجاست نہ سہی غیر نجاست کی کپڑے میں اگر لگ گئی ہے اور اس مادے کو آپ نے کسی طریقے سے دور کر دیا جو بھی طریقہ آپ نے اختیار کیا اس سے وہ مادہ نکل گیا لیکن اپنا نشان چھوڑ گیا اور نشان یہ رنگ کے ذریعے سے ہی چھوڑنا ہوتا ہے تو اگر رنگ اس کا کپڑے کے اندر باقی ہے تو یہ رنگ اس کے لئے نقصان دے نہیں ہے مادہ نہیں باقی رہنا چاہے یعنی اس چیز کا کوئی حصہ کپڑے کے اندر باقی نہ رہے یہ دھونے کے اندر خورچنے کے اندر ہماری کوشش ہوگی کیونکہ بعض خون بھی نجیس ہیں تو اگر خون کا مادہ اس کے اندر رہ گیا ہے تو ابھی وہ کپڑا پاک نہیں ہوا ہے لیکن خون کا کوئی بھی حصہ اس کے اندر باقی نہیں رہا لیکن خون کا اثر اس کے اوپر دھبے کی شکل میں اگر موجود ہے سرخی مائل یا پیلا پن یا ایسا اور کوئی رنگ تو اس کا کوئی نقصان تحارت پر نہیں رہے گا تو ان الفاظ کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے اس سے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ ان سب نشانات سے تحارت کا کوئی تعلق نہیں ہے بلا کسی تردد اور جھجک کے آدمی اس کپڑے کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے یہ الفاظ کی مختصر توضیح ہے جو اس حدیث کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں ترجمہ بھی آپ نے سنا اور الفاظ کی مختصر وضاحت بھی آپ نے سنی مولف نے یہ مختلف الفاظ جو بخاری اور مسلم کی یہاں اکٹھے کیے ہیں اس سے اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتے ہیں کس باب کے تحت میں اس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ازالت النجاسہ ازالت النجاسہ نجاست کو دور کرنے کے بیان میں تو پہلے ہمیں یہ کلیر کرنا ہوگا کہ آیا یہ چیز نجس ہے یا نہیں اور اگر وہ کلیر ہو جائے تو پھر ہمیں طریقہ ڈھوڑنا ہوگا کہ اس نجس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا تو اب تک کئی روایتیں گزر چکی ہیں اور بعض چیزوں کے تعلق سے کلیر ہو گیا کہ وہ نجس ہے اور بعض چیزوں کے تعلق سے یہ یقینی بات سامنے آئے کہ وہ نجس نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے آج کے اس درس میں یہ دیکھتے ہیں کہ منی نجس ہے یا پاک ہے اور جو بھی ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ مختلف فیہ مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے یعنی یہ مسئلہ اہلِ علم کے درمیان اختلافی مسئلوں میں سے ایک ہے بلکہ کچھ لوگوں نے بجائے مسئلے کو سمجھنے کے کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے بجائے مسئلے کو سمجھنے کے اس کو ہنسی اور مزاق کے طور پر یا چڑھانے کے طور پر یا تنگ کرنے کے طور پر یا کسی طریقے سے کسی کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں منصوب کرنے کی جس میں ایک طرح کی گالی بھی ہے ایسی باتیں اس موضوع کو لے کر کے لوگ پیش کرتے رہتے ہیں شرعی کوئی بھی مسئلہ ہو ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی کی تجرد کے ساتھ اس مسئلے کو صحیح طور پر عبادت کے لیے سمجھنے کے کوشش کریں یہ سمجھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ عبادت ہے اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عجر دے گا تجرد یعنی پچھلا کوئی ایسا معاملہ نہ لے کر کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث مبارکہ کا متعلہ کریں کہ ہم کو وحی ثابت کرنا ہے کوئی چیز ذہن میں بٹھا کر کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث کا متعلہ نہ کریں بلکہ خالی ذہن ہو کر کے تجرد خالی ذہن ہو کر کے خالی ذہن ہو کر کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اپنے اندر جگہ دینی چاہیے یہ دیکھے بغیر یہ سوچے بغیر کہ ہم جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں ان کا طور طریقہ کیا ہے اور ہم انہیں کیا مو دکھائیں گے اور ہم انہیں کیا جواب دیں گے بلکہ ہمارا مزاج تمام احادیث کے حوالے سے یہ ہو کہ ہم رب قریب کو کیا جواب دیں گے ہم اللہ رب العالمین کو کیا مو دکھائیں گے کہ جب ہم نے یہ سمجھا تو یہ سمجھنے کے بعد سمجھی نہ سمجھی کیوں ہم نے کیا کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز ہم سے پوچھنے والا ہے لوگوں کے سوالات کے جوابات ہم نہ بھی دئے تو کوئی حرج ہمارے اوپر نہیں ہوگا ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کا جواب اپنے اندر پائیں اور اگر پائیں بھی تو لوگوں کو دیں ہمارے اوپر کوئی نقصان اس کا نہیں ہونے والا لیکن وہاں نقصان ہوگا اگر ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا تو یہ انہی احادیث میں سے ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف ہی نہیں کیا ہے بلکہ ہنسی اور تھٹھا اور مزاق کا اسے موضوع ہی بنایا ہے اس مسئلے کو منی کے مسئلے کو کیا پاک ہے یا نجس ہے اب تک آپ لوگ کیا مانتے آیا ہیں ہر کوئی اپنی اپنی باتیں پیش کرتا ہے جو روایتیں ابھی پڑھی گئی ہیں اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کے پیش خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حدیث پر نگاہ ڈالیں اور دیکھیں کیا ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے کو رگڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہن کر کے اور نماز پڑھی بے شک پڑھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے کپڑے میں نماز پڑھ لیتا ہے جس کپڑے میں منی لگی ہو اور اسے خورچ دیا گیا ہو یا رگڑ دیا گیا ہو تو اس میں وہ نماز پڑھ لے اس بات سے یہ حقیقت سامنے آئی اور خورچنے والی روایت اس بات کی طرف لے جا رہی ہے کہ اگر وہ خوشک ہو سوکھا ہے یعنی منی جو کپڑے میں لگی یا تو گیلا ہوگا اگر تازہ ہے اور اگر ٹائم گزر گیا ہے اس پر تو سوک جائے گا تو یہ دو شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں حدیث کے الفاظ سے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ خوشک ہو جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رگڑ دیا ناخون سے کھورچ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کپڑے میں نماز عدا کر لی یہ بات کلیر ہو رہی ہے اسی سے وہ بات بھی کلیر ہو جاتی ہے کہ اگر تازہ ہے گیلا ہے تو وہ اس حدیث میں نہیں آئے گا بلکہ پہلے نمبر کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ اس کے تحت میں آئے گا پہلے نمبر پہ کیا ہے یغسل المنی پہلی روایت میں کیا ہے یغسل المنی کی دھوتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہاں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے صحیح بخاری کی روایتوں کے اندر ذکر ہے کنتو اغسلوہ من صوبی رسول اللہ علیہ وسلم کنتو اغسلوہ من صوبی رسول اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو دھلتی تھی یعنی حضرت عاش رضی اللہ عنہ کا دونوں عمل ذکر ہے دھلنے کا بھی عمل اور رگڑ کر خرچنے کا بھی عمل تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دھلنے کا عمل یہ گیلے کے ساتھ ہوا گرچہ گیلے کی سراحت وہاں پہ نہیں ہے کیونکہ وہ دور ہوگا تو پانی کے ساتھ اگر گیلہ ہے اور اگر وہ سوکھا ہوا ہے تو سوکھی ہوئی چیز کو رگڑ دینے سے اگر وہ مادہ ہے وہ جا سکتا ہے تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی دوسری بات یہ معلوم ہوئی یعنی یہ بات کیا معلوم ہوئی پہلے نمبر پہ کہ اگر منی گیلی حالت میں ہے تو اس کو دھل دینا چاہے اور اگر سوکھی ہوئی حالت میں ہے تو رگڑ کر کے بھی اس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں بیلا کسی حرج کے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ منی پاک ہے وہ کیسے معلوم ہوئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر اکتفا کیا کونسا عمل کھرچنے کے عمل کو رگڑنے کے عمل کو جو منی کے اثر کو دور کرنے کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکتفا کیا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ اگر وہ نجس ہوتا منی تو کھرچنا اور رگڑنا رگڑنے پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا تھا آگے ایک روایت آ رہی ہے اسے آپ پڑھیں گے اور غالباً وہ آخری روایت ہے یہ آخر سے پہلے آخری روایت ہے شاید حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تَحُطُّهُ ثُمَّةَقْرُسُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّةَنْزَحُهُ ثُمَّةُسَلِّفِهُ کی حیض کا خون جو عورت کے کپڑے میں لگ جاتا ہے تو کیا کرنا ہے اللہ کینم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا تَحُطُّهُ اس کو خُرَج دے اب وہ ناخون سے خُرَج دے کسی لکڑی سے خُرَج دے کسی دوسرے سامان سے خُرَج دے خُرَج دے اس کو برش آج کے دور میں ماشاءاللہ برش ہو گئے خُرَج دے سُمَّةَقْرُسُهُ بِالْمَاءِ اور پھر اس حصے کو جس حصے میں خون لگا ہوا ہے کپڑے کے اس کنارے کو پانی سے دھل دے سُمَّةَقْرُسُهُ بِالْمَاءِ یعنی پورا کپڑا نہیں دھلنا ہے اسی لئے قرص کا لفظ یہ آیا ہوا ہے قرص کے معنی میں یہ چیز آتی ہے کہ کسی متعین جگہ کو پکڑ لینا اور اس کو نکال لینا کسی خاص جگہ کو تو ایسا نہیں کہ پورا کپڑا دھلنا ہے بلکہ کپڑے کے اس کنارے کو اس حصے کو جہاں پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں اس کو کیا کرنا ہے اس کو دھل دینا ہے سُمَّةَنْزَحُ اور پھر پانی کا چھیٹہ اس کو اوپر مار کر نماز پڑھ لے یہ اس خون کے بارے میں ہے جس کو ہم حیض کا خون کہتے ہیں خورچنے پر آپ نے اکتفا کیا نہیں کیا کیونکہ وہ نجیس نماز نہیں پڑھ سکتی ہے عورت جب تک حیض اور نفاظ کا خون جاری ہے آپ نے منع فرمایا سوم و سلات نہیں کر سکتی نجیس ہے وہ تو نجیس کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ طریقہ بتایا کونسا طریقہ کہ خورچنے کے بعد اس کو دھل دینا ہے اور یہاں خورچنے پر اکتفا کیا جا رہا ہے جو ابھی ہم لوگ جو مسئلہ لے رہے ہیں اس مسئلے کے اندر خورچنے پر اکتفا کیا گیا ہے یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ آپ اس کو دھل لیں حالانکہ وہ دھلتی بھی تھی ایسا نہیں کہ دھلتی نہیں تھی وہ دھلتی بھی تھی لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ خورچنے پر اکتفا کیا گیا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی جیسے کی دوسرے نمبر کی حدیث میں دیکھیں کون تو افرکو ہو من صلی اللہ علیہ وسلم فرقن آگے فیوسلیہ فی کہ میں خورچ دیتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھ لیتی یعنی دھلنے کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے تو خورچ لینا آپ نے اسے کافی سمجھا اس کے پاک ہونے کے تعلق سے ایک خاص بات جو ہمیں ذہن نشین کرنی ہے اور جو میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ دنیاوی چیزوں میں اصل طہارت اور پاکی ہے چیزوں میں اصل کیا ہے طہارت اور پاکی یعنی ہم کسی بھی چیز کے حوالے سے اس وقت تک نجیس نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کے نجاست کی کوئی واضح دلیل نہ آ جائے اب جیسے حیز کے خون کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا اس کے اور بھی دلیلیں ہیں تو اگر کسی چیز کے حوالے سے کوئی دلیل آ جاتی ہے کتاب و سنت کے اندر تو اس کو ہم نجیس مان لیں گے پیچھے بھی ایک روایت گزر چکی ہے کہ آپ اسے مت کھاؤ اڑیل دو کیونکہ وہ نجیس ہے روایت گزر چکی ہے تو اگر کسی چیز کے نجاست کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی دلیل آ جاتی ہے تو اس کو ہم یقینی طور پر نجیس مانیں اگر ایسی کوئی چیز واضح طور پر ہمارے سامنے نہ آئے تو ہم کیا اس کو مانیں پاک مانیں اس کو ہم کیا کریں پاک مانیں یہ ہر چیز کے اندر حاصل ہے انہی میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے منی کا مسئلہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ جب تک کوئی واضح اور سریح دلیل نہ آ جائے کہ یہ نجیس ہے اس وقت تک یہ اپنے اصل پر باقی رہے گا اور ہر چیزوں کا اصل طہارت ہے ایک اور پہلو جو قابل غور ہیں وہ یہ ہے کہ یہی وہ مادہ ہے جس سے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی ہے پیشاہ پاکانے سے تخلیق نہیں کیا ہے کس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے مانی سے انسان کی جو تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہے وہ اسی مادہ سے کی ہے اور ہے کیا مسلمان تاہر ہے تو وہ مادہ جو اصل ہے ہمارے وجود کا ہمارے وجود کیلئے جو اصل ہے وہ نجیس ہے یعنی اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کرتا ہے ایک نجیس چیز کے ذریعے سے انبیاء کو شہداء کو صدیقین کو صالحین کو اللہ رب العالمین نے نجیس چیزوں سے پیدا کیا یہ چیز غیر معقول ہے یہ چیز غیر معقول ہے کہ جب وہ پاک چیز سے پیدا کرنے پر قادر ہے اور پاک شخصیات اور ذات انبیاء اور ان کے راستے سے جڑے ہوئے لوگوں کو تو نجیس سے کیوں فائدہ کرے گا اور دونوں مادوں میں فرق ہے کچھ لوگ کہتے یہ ہیں منی کا حکم بولو براز کا حکم ہے پیشاب اور پاکھانے کا حکم ہے کھانے کا جو فضلہ ہے بچا ہوا مادہ تو یہ فضلات میں سے ایک ہے جو انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے تو جسے پیشاب پیخانہ نجیس ہے ایسے یہ بھی نجیس ہے یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ خلاصہ ہے تعام و شراب کا کھانے اور پینے کا یہ خلاصہ ہے نہ کی فضلہ ہے کھانے اور پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کیا بناتا ہے خون جو جسم کے سارے حصوں میں سپلائی ہوتا ہے اور یہ بہتا ہوا خون جو جسم کے سارے حصوں میں دوڑ رہا ہے انسان کی زندگی کا ذریعہ اور سبب ہے یہی چاہت کے موقع پر یہی خون کیا بن جاتا ہے منی یہی خون تو یہ خون کس چیز کا ہے یہ تو اس کا خلاصت الخلاصہ ہے کس چیز کا کھانے کا تو کھانے کے اندر کی جو وہ چیزیں جو جسم کے لئے نفع بخش تھی اسے رب کریم نے خون کی شکل دے کر کے جسم کے سارے حصوں میں سپلائی کر دیا اور اسی کے ذریعے سے منی کے معاملے کو تیار کیا قائم کیا جبکہ کھانے کے بعد جو حصہ جسم کے لئے نقصان دے ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین فضلے کے طور پر جسم سے خارج کر دیتا ہے پیشاب اور پیشابہ کھانے کی شکل میں تو دونوں کو ایک دوسری پر کیسے قیاس کیا جا سکتے ہیں ہاں یہ کہ سکتے ہیں کی پسینے کی طرح سے ہے پسینہ نا پاک ہے انسان کا آپ تھوک کی طرح سے کہ سکتے ہیں کی انسان کے تھوک کی طرح سے ہے ہاں جو بھی اس طرح کی پاک چیزیں ہیں انسان کے جسم سے نکلتی ہیں آپ ان کے ساتھ اس کو جوڑ سکتے ہیں تو دونوں کی ترقیب میں چونکہ بنیادی طور پر فرق ہے اس لئے دونوں کا حکم بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہی ہوگا ایک مسئلہ اور اب کتبِ احادیث کے اندر ایسا بھی واقعہ آپ پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کے بعد ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے غسل کر لیا اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اس صبح ہونے کے بعد آپ نے غسل کی رہا ہے یعنی فجر کے ساتھ آپ نے غسل کی رہا ہے دونوں طرح سے ثابت ہے کیا مطلب ہے اس سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوچا جا سکتا ہے کہ پیشاب کر کے سو جائیں اور فجر کے وقت اٹھ کر کے دھولیں اس دن جا کریں ایسا ہو سکتا ہے پیشاب کر لیں اور پانی کب استعمال کریں فجر میں ایسا ہو سکتا ہے نجیس چیز ہے نجیس چیز کو نبی کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کو باقی رہنے دیں رات بھر پڑے رہے ہیں اسی نجیس میں یعنی نجاست کی حالت میں ایک نبی پوری رات گزار دے ایسا ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات اسی حالت میں گزار دیتے اور فجر کے وقت میں حصل فرماتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ منی نجیس نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اصولوں میں سے ہے کہ نجیس چیز کو دور کرنے میں تاخیر نہیں کرتے اگر لگ جائے نجیس چیز اگر لگ گئی ہے تو اسے دور کرنے میں آپ تاخیر سے کام نہیں لیتے تھے یہ آپ کا طریقہ ہے آئیے ذرا دو روایتیں سامنے رکھ کر کے اور اس پر تعمل سے کام لیتے ہیں دیہات سے ایک شخص تشریف لائے گاؤں دیہات سے مسئلہ نہیں جانتے تھے اور مسجد کے ایک کونے میں وہ کیا کرنے لگے پیشاپ کرنے لگے صحابہ دوڑے کہ یہ کونسی بات ہوئی پیشاپ کرنے کے لیے ہی جگہیں ملے تھیں ان کو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے ان کو روک دیا اور کہا انہیں پیشاپ کر لینے دیں کیونکہ اس میں ڈھیر سارے نقصانات تھے جب وہ فارغ ہو گئے تو آپ نے حکمت سے ان کو مسئلہ سمجھایا اور ان کے سمجھ میں آ بھی گیا اور طریقہ بھی یہ ہی ہونا چاہیے طریقہ بھی جلدبازی کا نہیں کافی اتمنان اور سکون کے ساتھ مسئلے کو لینا چاہیے تاکہ سامنے والا اس کو صحیح طور پر سمجھ سکے یہ تو ان کے سمجھانے کا معاملہ ہوا پر اس چیز کے تعلق سے آپ نے کیا کیا جو کام انہوں نے مسجد میں کر دیا تھا حدیث کے الفاظ دیکھیں صحیح بخاری کی رواہت ہے اَنَّا عَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمَ لَا تُزْرِمُوا ثُمَّ دَعَا بِدَلْوِ مِمَّا فَصُبَّا عَلَيْهِ آپ نے ایک بالٹی پانی مانگوایا اور اس جگہ پر جہاں انہوں نے پیشاب کیا تھا آپ نے پانی ڈال دیا تو یہ پانی پاک ہے اور وہ پیشاب نجس پاک چیز نجس کو لے کر کے کہاں جائے گی نیچے کی طرف یعنی زمین کی طرف پکی زمین نہیں تھی کچھی زمین تھی تو نیچے زمین کی طرف زمین سوک رہی ہے پانی کو اسے اپنے اندر لے رہی ہے تو آپ نے ایک بالٹی پانی وہاں پہ فوری طور پر ڈالوایا تاکہ وہ جگہ کیا ہو جائے پاک ہو جائے آپ نے اس مسئلے کو چھوڑا نہیں آپ نے اس کا فوری علاج کیا مختلف روایات ہیں مختلف حرفاز ہیں اور سب کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے پانی مانگوایا اور پانی مانگوا کر کے پیشاف کی جگہ میں اس کو ڈالا تاکہ وہ پانی کے ساتھ ساتھ وہ زمین کی نیچے چلا جائے اور اوپر کا حصہ پاک ہو جائے دوسرا واقعہ دوسرا واقعہ کس کا ہے؟ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آئیں لم یأکل الطعام جو بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا کھانا نہیں کھا رہا تھا بچہ چھوٹا سا بچہ کھانا نہیں کھا رہا تھا فآجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھایا اپنے گود میں بٹھا لیے فبال علی ثوبہ بچے نے پیش آپ کر دیا بچہ ہے ضرورت پیش آئی اس نے اپنا کام کر لیا فبال علی ثوبہ بچے نے آپ کے کپڑے پر پیش آپ کر دیا کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بمائن فنضحہ ولم یغسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مگوایا اور اس جگہ کو آپ نے پانی سے چھٹا مارا جہاں بچے نے پیش آپ کے تھا دھولا نہیں گویا کہ وہ چیز جہاں پر چھٹا مارنے کی بھی ضرورت ہے دھولنے کی نہیں اس میں بھی تاخیر سے آپ کام نہیں لے رہے ہیں جہاں پر دھولنے کے بجائے صرف چھٹا مارنے کی ضرورت ہے اور اس سے وہ پاکی حاصل ہو جا رہی ہے اس میں بھی آپ نے تاخیر سے کام نہیں لیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا حدی اور نمونہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو دھولنے کے قابل ہو پاک کرنے کے قابل ہو تو آپ اس چیز کو مؤخر نہیں کرتے اس کو ٹال نہیں دیتے ہیں بعد میں کریں گے کہہ کر کے آپ اس چیز کو چھوڑ نہیں دیتے بلکہ فوری طور پر اس نجس چیز کو بدن کے ساتھ ہو کپڑے کے ساتھ ہو جگہ کے ساتھ ہو جو عبادت کے کاموں کے لئے استعمال کی جانے والی ہے آپ بلا تاخیر اس چیز کو دو کرتے تھے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ منی نجس نہیں بلکہ پاک ہے کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نجس کے ساتھ پوری رات نہیں سو سکتے تھے اسے آپ دھول کر کے ضرور دور کرتے اور پاکی حاصل کر لیتے تھے پاکی تو نہیں ہوگی کیوں ہو جائے گے پاکی اس سے غصل تو ضروری ہے اس کے لئے کی نہیں پاک ہو جائے گا وہ شخص جو اتنا کر لے پیشاب کرنے والے کے لئے غصل ضروری ہے نہیں نا لیکن اگر کوئی جنبی ہو گیا تو غصل کے بغیر بھی وہ نماز پڑھ سکتا چاہے جتنا وہ جسم کو دھل لے نچلے حصے کو پیٹ کی نچلے حصے کو دس بار دھلے میل کا کوئی حصہ بھی نہ چھوڑے سب کھرچ کھرچ کے ختم کر دے نماز پڑھ سکتا اس میں نہیں پاکی پاکی کی بات کر رہا ہوں کہ پاکی ضروری ہے تو وہاں غصل کا بیان ہے کہ فجر کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصل فرمایا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکی حاصل کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے کام لیا کیا ایسا ممکن ہے یہ اصل سوال تھا یعنی نجاست کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا وقت رات کا اتنا بڑا وقت آپ نہیں گزار سکتے تھے اگر وہ چیز ایسے ہی ہوتی ہے علاق اللہ حال یہ خلاصہ ہے کہ منی نجس نہیں بلکہ پاک ہے اور مختلف باتیں اس کو واضح کر رہی ہیں کہ یہی صحیح اور درست مسئلہ ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز نجس نہ ہو اور وہ جسم پر باقی رہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی چیز جو نجس نہ ہو جسم پر باقی رہ جائے یا کپڑے پر باقی رہ جائے یہاں تک کہ وہ خوشک ہو جائے یہاں تک کہ وہ خوشک ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے کوئی مثال کوئی مثال وہ تو ہی ہے مثال کا مطلب اس کے علاوہ جی بالکل صحیح آپ نے کیچڑ کی بات کہی جہاں جس کیچڑ کے بارے میں کلیر نہ ہو یہ نجس ہے جیسے جانروں کی بیچ میں ہم اگر رہیں تو پیشاب اور ان کے گوبر اور میگنی کا معاملہ وہ آ سکتا ہے کپڑے میں بھی اور بدن پہ بھی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوک ہی جائے اور ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا یہ دیکھا لیکن اس کو نظر انداز ہم نے کر دیا کیا اس میں ہم نماز پڑھ سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ چیز نجس نہیں ہے اور ہمارے کپڑے میں لگ گئی ہے اور اتنی دیر تک ہم نے اس کو باقی رکھا ہے کہ وہ خوشک ہو گئی کوئی حرج کی بات نہیں ایسا ہی کچھ لوگ بقریت کی مناسبت سے جانور زباہ کر دینے کے بعد زباہ کرتے وقت جو تیزی سے خون نکلتا ہے دمیں مسوح ہو تو نجس ہے اس میں کوئی شباہ نہیں لیکن وہ کام ہو جانے کے بعد جب گوشت کی بوٹیاں کرتے ہیں تو خون کے فوارے کچھ نہ کچھ تیزی کے ساتھ نکل جاتے ہیں جب ہم اس کے اوپر چلاتے ہیں ٹکڑے کرنے کے لئے تو وہاں سے جو رگ رگ کے اندر خون دوڑ رہا تھا تو خون کے کچھ نہ کچھ حصے اور دھبے ہمارے کپڑے اور جسم کے اندر لگتے ہیں اور کبھی ایک گھنٹہ کبھی ڈیڑھ گھنٹہ کبھی دو گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں سب کام کرتے ہوئے تو بہت سارے خون کے دھبے ہمارے خوشک بھی ہو جاتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے وہ صرف وہ شخص عوضو بناتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے وہ شخص اگر عوضو بنانے پر اکتفا کر لیتا ہے صرف عوضو بنانے پر اکتفا کر لیتا ہے کچھ بھی نہیں وہ دھلتا سوک چکا ہے وہ کپڑے میں سوک گیا جو ہم نے جو بھی کپڑا پہن نکھا تھا اس میں ارود کر کے لگا اور وہ سوک گیا اور ہم نے دھننے کی طرف دھیان نہیں دیا نماز پڑھنا ہم چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کاٹتے وقت آرے گوست کاٹتے وقت زباہ کرنے کے وقت جو بہتا ہوا خون ہے وہ نجس ہے وہ اگر لگتا ہے تو اس کو ہمیں دھلنا ہوگا وہ نجس چیز ہے اسے ہمیں دھل کے فوری طور پاک کر لینا چاہیے تاکہ دوسرے خون سے مل کر کے اور نجس اور غیر نجس کے درمیان کا فرق واقع نہ رہے تو اس طرح کے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں کہ جو چیزیں نجس نہیں ہیں وہ ہمارے جسم کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ لگ کر کے اور وہ خوش کو ہو سکتی ہیں ہمیں اس طرف دھیان لینے کی ضرورت ہے ایک مسئلہ جلدی جلدی میں ٹائم ہو گیا ہے لیکن تاکہ یہ حدیث مکمل ہو جائے جس کپڑے میں منی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا اسی میں نماز آپ نے ادا کی اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ جوڑے تھے بہت زیادہ جوڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی اس سے ایک نمونہ سامنے آتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے متع اور سامان آدمی جتنا مختصر رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ مسافر ہے جتنا مختصر رکھ سکتا ہے بہتر ہے کیونکہ سونے والا لباس دن والے لباس سے الگ ہوتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سونے کا لباس دن کے لباس ہی کے جیسا ہے یا وہی ہے یہ رات کی بات تھی سونے والا لباس کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خورج کر کے ختم کیا اور اس میں آپ پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے لئے چل گئے تو دن اور رات کے سونے کے اور دوسرے اوقات کے لباس الگ لگ نہیں ایک اور مسئلہ اس کے اندر غور کرنے سے سامنے آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا شوہر کے کپڑے اس کے کھانے اس کے گھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ چیزیں جو عام طور پر انسان کی حاجت میں سے آتی ہیں اپنی پہنچ بھر ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے تو یہ دونوں کے درمیان کے تعلق کو اور زیادہ مضبوط بناتا ہے ایک مسئلہ میرے خیال سے یہ بھی اگر ذکر کر دیا جائے کہ لوگوں کے بیچ میں جانا باوجود اس کے کہ کچھ نشانی اپنے کپڑے کے اندر کھانے کے پینے کے یا بیوی کے ساتھ لیٹھنے اور بیٹھنے کے کچھ آثار ہمارے کپڑے پر ظاہر ہو سکتے ہیں ان آثار دھبوں کے نشانیوں کے باوجود بھی لوگوں کے بیچ میں آنے جانے میں کوئی قباحت شرم نہیں آتی جو لباس پہن کر کے آپ رات گزارے ہو اس کے ساتھ آپ لوگوں کے بیچ آگئے اس طرح کی باتیں کرنی غیر مناسب ہے اس طرح کی باتیں کرنی اگر وہ ساتھی رہے ہو کپڑا تو کافی ہے اور جس کام کا اس حدیث میں تذکرہ ہوا ہے عام طور پر انسان کی طبیعت اس کو گوارہ نہیں کرتی عام طور پر انسان کی طبیعت ایسی چیزوں کو گوارہ نہیں کرتی لیکن ایک فرماوردار خاتون اگر اپنے شوہر کی خدمت پہ آتی ہے تو ایسی چیزوں کا برا نہیں مانتی بھئی اس طرح کا کام تو آپ خود کر لیا کرو جیسے دو کپڑے عام طور پر انسان کی بدن سے ٹچ ہوتے ہیں اوپری حصے میں اور نچلے حصے میں کم سے کم یہ کپڑے تو آپ دھل لیا کریں آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرنی ہے آپس میں نامناسب ہیں کوئی حرج کی بات نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی خدمت بلا کسی تکلف کے دونوں ایک دوسرے کی خدمت بلا کسی تکلف کے کر سکتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے اور کوئی ایسی بدمزگی آپس میں نہیں لانی چاہیے کہ یہ ہماری حیثیت کو ڈاؤن کرنے والا یہ عمل ہے نہ تو شوہر کی طرف سے اور نہ ہی بیوی کی طرف سے یہ تو بیوی کے تعلق سے یہ باتیں تھی شوہر کی طرف سے بھی ایسی چیزیں کہ بھئی ہم مرد ہیں تو کچھن میں کیوں جائیں برتن دھلنا تو عورت کا کام ہے ہم کیوں ہاتھ بٹائیں ایسا مرد ہوتا کیا چوریاں پہن لیں کیا یا اگر وہ سالن یا اور کوئی چیز بنا رہی ہے تو مرد نے جھاڑو اٹھا لیا اور ساف کرنا شروع کر دیا ایسا کیا ہے بیمار ہے کیا وہ تو ایسا کچھ نہیں آپس میں اگر ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حوالے سے بھی ایسے نمونیں ملتے ہیں کہ آپ گھریلو کامکاج میں حصہ لیتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے معاملات کو بلا کسی تکلپ کے اپنی زندگی کے لیے بھائی سے حرج نہیں سمجھتے تھے یہی وہ چیزیں ہیں جو شیر و شکر کے ساتھ دونوں کی زندگی کو آگے بڑھاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم